اسلام علیکم اس مزے کی چیز کو پڑھنے کے پہلے میں آپ کو کچھ جانور دکھاتی ہوں ٹھیک ہے آپ کی اردو کی کلاس ہے اور آپ کی مولیمہ ہے فرادیبا مولیمہ آپ کو دکھانے جا رہی ہیں کچھ قسم کے جانور سب سے پہلے بتائیے یہ کیا ہے یہ آ گیا گھوڑا یہ کیا ہے یہ آ گئی بھیڑ یہ کیا ہے یہ آ گئی گائیں دیکھ تو یہ گھوڑا کھوڑے کی جو ٹانگ ہے یہ کھڑی نہیں یہ آ گیا یہ آ گیا یہ گھوڑا نہیں کھڑا اور اس کی ٹانگ تو اسے پروبلم کر رہی ہے اور ایک اور چیز میں کرتی ہوں یہ آگے میرے پاس چار جانور ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں یہ کون سے جانور نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ چاروں جانور کون سے ہیں یہ چاروں جانور ہیں فارم انیمولز جو کہ فارم میں رہتے ہیں مطلب اس کو کیا بولتے ہیں ان سب کو ہم لوگ پالتو جانور بھی کہہ سکتے ہیں جو ٹیم کیے جاتے ہیں یہ گھدا ہے یہ گائیں ہیں یہ ہمیں دودھ دیتی ہے یہ سامان لابنے کے کام آتا ہے یہ بھیڑ ہے اس کی گھول سے ہمارے کپڑے بنتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ تیز بھاگتا ہے یہ بھی ہماری بہت مدد کرتا ہے یہ ہوگی ہمارے پالتو جانور ان کو ہم ڈومیسٹک انیمولز بولتے ہیں مردو میں لیکن ابھی جو میں آپ کو دکھانے چاہ رہی ہوں میں لیکن وہ آپ نے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ مجھے دیکھ کے بتاؤ گے کہ یہ کون سے جانور ہیں یہ میں نے بیسی کری اسی کے اوپر آپ کا جو سبق ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے اسی کے متعلق بھی ہے اور اسی کے مطابق ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے کیا مل جائے چلیں یہ بھی آجے گی یہ آگیا کوکروچ اور یہ آگیا مینڈک یہاں پہ میں کر لیتی ہوں اس پہ کیا بولتے ہیں ڈائناسور ٹھیک ہے ڈائناسور بھی آج ہے یہ جانور ہیں ٹھیک ہے یہ جانور ہیں کیا ہے یہ یہ ہے چیتا ٹھیک ہے چیتا لیپرڈ اسے بولتے ہیں یہ کیا ہے گریلا پہلے میں آپ کو کسی اتھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہپوپوٹیمیس اس کو بولتے ہیں اور انگلیش میں تو گینڈا کائیڈ آف گینڈا ہے یہ کیا ہے ہاتھی یہ یہ بھی چیتے کی قسم ہے یہ شیر اصل میں چیتا یہ ہے یہ اس کو لیپرڈ اس کو پینتھر شاید بولتے ہیں ان تینوں کے ڈیفرنٹ نام ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے میرے پاس یہ ہے مکھی بڑی والے ٹھیک ہے مکھی اس کا ایک پار ٹوٹا ہوئے اور یہ کیا ہے یہ کوکروچ ہے یہ ہے مینڈک یہ میرے پاس کون سے جانور ہے سارے ان دو کو ہٹا کے یہ سارے جانور مجھے بتائیں یہ سارے جانور کون سے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی سکرین پر ابھی سے نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے جانور ہیں جنگلی جانور آج ہم انہی کے بارے میں ایک کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے ہماری تصویری کہانی ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں اس تصویری کہانی میں ہم ایسی کیا چیز پڑھیں گے جس میں یہ جانور ہمارے کام آئیں گے اور بیٹا یہ میں نے آپ کوئی چیز دکھا ہی نہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے یہ بھی جنگلی جانور ہی ہوتا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں اب تازہ قبر تصویری کہانی یہ لیں جی گھوڑ سے دیکھیں تصویر ذرافہ ہاتھی شیر زیبرا اور کیا کیا ہے وہاں سے وہ چمگادر لٹک رہی ہے یہ ہے جبندر یہ ہے لومڑی اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ وہ پوٹم ایس ہی ہے بیٹا ٹھیک ہے آئیے ہم کرتے ہیں کام اس کی اوپر پڑھتے ہیں کہہ رہے کیا ہے یہ میاں ٹنکو کیا ہوا پہلے آرہا ہے ٹنکو نئی خبر تازہ خبر نئی خبر تازہ خبر میاں ٹنکو کیا ہوا ہر کوئی حیرانگی سے میاں ٹنکو سے پوچھ رہے ہیں میاں ٹنکو ایک خبر لے کر آیا ہے اب یہ بھی پوچھے یہ پانی میں نہ آرہا تھا میاں ٹنکو کیا ہوا سب لوگ پوچھے میاں ٹنکو کیا ہوا میاں ٹنکو کیا ہوا جب آپ کو خبر آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے حدود نے اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اب اس سویر میں کیا ہو رہا ہے ہاتھی بڑی پریشانی سے اخبار پڑھ رہا ہے اور باقی سارے جانب بڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہے ہیں ہوا کیا ہوا کیا حدود نے خبر دی ہے کہ جنگل میں کچھ انسان جمع ہیں جن کے پاس جن کے پاس آ رہے ہیں اور وہ درخت کاٹ رہی ہیں او مائی گاڈ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا حدود یہاں کے بتایا ہے کہ درختوں کے پاس کچھ انسان جمع ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اب کیا ہوگا ہر کوئی پریشان ہے اب کیا ہوگا درخت کٹ گئے تو ہمارے گھونسلے گیٹ جائیں گے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کہاں جائیں گے حدود پریشان ہے ہر پرندہ پریشان ہے اب کیا ہوگا سب لوگ پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں کیا ہوگا کہ جب درخت کٹ جائیں گے ہم لوگ مر جائیں گے آپ کو پتے ہیں درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں نہ کہ جائمروں کے لیے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہیں میں دیکھیں اس تصویر میں ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مر جائیں گے پرندے پریشان ٹیتریاں بھی پریشان مکھیاں پریشان یہاں سے یہ حدود ہے یا جو بھی پرندے ہیں یہ بھی پریشان سب لوگ بہت پریشان اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا دیکھتے ہیں آگے حدود نے درخت میں اپنی حدود نے درخت میں اپنی بنائی ہوئی کھو کے کنارے بیٹھ کر کہا میں نے دن رات ایک ایک کر کے اپنی چون سے درخت میں سراخ کر کے اپنے رہنے کی جگہ بنایا کہ درخت کھٹ گیا تو میں کہاں رہوں گا بھالو جھومتا ہوا چٹان میں سے بنے گھار سے باہر آر بولا درختوں کی وجہ سے میں اپنے گھر درختوں کی وجہ سے میں اپنے گھار میں درختوں کی وجہ سے میں اپنے گھار میں چھپا بیٹھا رہتا ہوں درخت نہ رہے تو یہ گھار سب کو نظر آئے گا اور اور پھر کوئی مجھے پکڑ کر لے جائے گا پھر مجھے مار کر میری خال سے کچھ نئی چیزیں بنائے گا یا مجھے پکڑے گا اور ٹیڑیا گھر میں لے جا کر پنجرے میں باندھ کر دے گا دیکھا بچوں فیلنگ پتا چلی ہے جانوروں کی جن کو ہم بڑے مزے سے چھوڑیا گھر میں دیکھنے جاتے ہیں جنگلوں میں جنگلوں میں قید ہوتے ہیں وہ لوگ کتنا پریشان ہے وہ بیچارہ بھالو کہ وہ سوچ رہا ہے کہ جب جیسے ہی اسے پتا چلا کہ درخت کٹ جائیں گے تو اس کی جو گار ہے وہ نظر آ جائے گی پھر کوئی ٹیم آئے گی اور اس کو پکڑ کر لے جائے گی اور قید کر دے گی اور پھر ہمارے جیسے انسان جا کر خوشی خوشی ان کو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے کتنا دکھ ہوتا ہے جانوروں کو تو اس دیئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جانوروں کو آزاد رکھیں ان کی زندگی بھی تو آزاد ہونی چاہیے کیسا لگے جب ہمیں کوئی قید کر دے اس کی بھالو بہت پریشان ہو گیا آپ دیکھیں یہ میں نے کوئی شہد کی مکھی دکھائی تھی نا شہد کی مکھیوں کو اپری فکر تھی وہ کہہ رہی تھی درخت گرے گا تو ہمارا چھتا گر جائے گا جسے ہم نے بہت محنت سے بنایا اس میں رکھا سب شہد بھی ضائع ہو جائے گا آپ دیکھیں ہاتھی کیا کہہ رہے اتنا شور نہ کرو اکل اور صبر سے کام لو مجھے سوچنے دو ہاں یاد آیا میری ایک انسان سے دوستی ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے بسی کر یہ ہاتھی بہت اچھے دوست ہوتے ہیں انسانوں کی ان کی بہت سرنشپ ہوتی ہے تو اسے یاد آیا کہ میری ایک انسان سے دوستی ہے میں جا کر اس سے مدد کا کہتا ہوں وہ سکتا ہے وہ ہماری مدد کر سکے اب دیکھیں درافہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں انسانوں کے بارے میں کتنا بھرا ہے میں جاندروں کے مائن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہی نقصان پہنچائیں انسان ہی مدد کریں اب بندر بولا سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتی چلو اس کے پاس چلتے ہیں درافہ الگ پریشان ہے بندر الگ پریشان ہے اب افسر جنگلات جنگلات پہ کچھ لوگوں نے افسر بنائی ہوتے ہیں جو جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں کہ جنگل میں آگ لگ جائے کہیں جانوروں کی مار پیٹ ہو جائے کچھ ہو جائے کوئی جانور مار جائے کوئی بیمار ہو جائے تو وہاں پر افسران ہوتے ہیں جو جنگل کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ سارے جانور اس افسر کے پاس گئے اسلام علیکم یہ جنگ ہمارا بطن ہے یہ جنگل ہمارا بطن ہے اس کے درخ ہمارے گھر ہیں برائی مہربانی ہمارے گھر بچا لیجئے وہ لوگ سلوگنز لے کر گئے بینر نہیں ہوتے جو لوگ سٹرائک کرتے ہیں تو بینرز لے کر جاتے ہیں اس سب لوگ وہ بینرز لے کر گئے کہ ہماری مدد کریں اور ہمارا گھر بچا لیں آپ دیکھیں نیچے والی تصویر میں کیا ہو رہا ہے اس افسر نے فون کیا جنگلات کے جو لوگ آئے ہوئے درخت کٹنے کے لیے ان لوگوں میں سے کسی کو کہ ان اس ٹیم کو واپس بلایا جائے یا افسروں کی کوئی ٹیم آئی اچھا جی اور اس نے کیا کیا اس نے ان کا گھر بچا لیا اور وہ آرے والے سارے واپس چلے گئے ٹھیک ہے شکریہ نہیں شکریہ کی بات نہیں ہے درخت کٹ جاتے تو صرف آپ سب کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہم سب نقصانوں کو بھی بہت نقصان ہوتا تازہ ہوا کی کمی ہو جاتی بارشیں کم ہو جاتی اور ماحول ہرہ بھرا نہیں رہتا یہ دنیا ہم سب کا گھر ہے یہ دنیا ہم سب کا گھر ہے جس میں زندگی اور خوبصورتی کے لیے درخت بہت ضروری ہیں خدا حافظ دیکھیں جاندروں کے چہرے پہ کتنی زیادہ خوش ہی آگئی ہے تو بیٹا یہ کہانی تھی جنگلی جاندروں کی جن کو ہم لوگ قید کر دیتے ہیں تو ہم کیا بتایا انہوں نے کہ درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں تو بیٹا سب سے پہلے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم انسان جاندروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب کتنا ڈر جاتے ہیں چاہے وہ جنگلی جانور ہیں چاہے وہ پالتو جانور ہیں وہ بہت ڈر تے ہیں انسانوں کی حرکتوں سے کہ ان کو پتا ہے کہ انسان ہمیشہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے بجائے ان کو نقصان پہنچانے کہ ان کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ انسانوں سے محبت کریں جس طرح دیکھیں اب بندر اور ہاتھی کے ساتھ انسان کی بہت دوستی ہوتی ہے تو وہ بندر اور ہاتھی کا دماغ جو ہے وہ اور طرح سے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے آپ بھالو کے بارے میں سوچو شہر کی مکھیوں کے بارے میں سوچو کتے بری طرح وہ کاٹتی ہیں تو وہ بھی ڈر گئی ہیں کیونکہ انسان کچھ بھی کر سکتا جاندروں کے ساتھ تو ہم لوگوں کو یہ جو ہم خوشی خوشی جنگلوں میں در جاتے ہیں کیوڑیا گھر میں ہمیں ایسے کوئی کوشش نہیں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ شیر قید ہو یہاں پہ بھالو قید ہو نہیں ہمیشہ یہ سوچو کہ جب ہمیں قید کیا جائے تو ہمارے دل پر کیا گزرے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا ہمارا تصویری کہانے کے اوپر چپٹر اور اس میں ہمیں درختوں کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ درخت ہماری زندگی کے لئے کتنے ضروری ہیں اگر درخت کٹ جائیں تو ماحول میں آلودگی ہو جائے بارشیں کم ہو جائیں تازہ ہوا کم ہو جائے اور جو ہماری زمین خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے یہ تھا ہمارا چپٹر ہم لوگ اپنا کیا کرتے ہیں اب یہ ایک مشک کرتے ہیں مشک میں تھوڑا بہت ہم لوگ گلفاز استعمال کر لیں گے یہ تھا ہماری بیسیکلی تازہ خبر ٹھیک ہے اس میں پہلا لفظ ہم لوگ کر لیتے ہیں درخت ہی کر لیتے ہیں جس کے اوپر یہ بنا ہے کہ درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں گھونس لے گھا واؤ نون تین لام بڑی ایلے گھونس لے خو خا فیوہ خو یہ غدود کا گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے چونج چے واؤ چو نون چے چونج اس کے بعد جھومتا مطلب لہراتا ہوا آیا کیونکہ بھالو ہمیشہ جھومتے ہی رہتے ہیں جھومتا اور پنجرے پے نون جیم رے جر بے بڑی ایرے پنجرے شہد شیل ہے دار شہد اکل آئین کا آف لام اکل نقصان نون کا سوارل سار نون نقصان جنگل جنگ آف لام گل جنگل آپ آگے کیا ہے بارشیں بیر بارشین یہ نون گنا بارشیں اس کے بعد خوبصورتی خیوہ خوب سوادرے سر سوادبستور چھوٹی ایری خوبصورتی ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دی گئی صفحہ نمبر پیندیس پر دیگی ماش کرتے ہیں درخت درخت ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں گونسلے حدود نے کافی گونسلے بنائے خوب حدود خوب میں رہتی ہے چونچ اس کی چونچ میں کیڑا ہے کس کی چونچ پرندے کی چونچ میں کیڑا ہے اچھا آگے بتائیں جھومتا بھالو جھومتا ہوا آیا ٹھیک کیا جملہ پنجرے ہم نے گھر میں ہم نے پنجرے میں تیتر کھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ قید نہیں کرنا چاہیے پالتو جانگر اور چیز ہوتے ہیں لیکن یہ پرندے یہ سب کچھ ازاد ہیں نہ پسند کرتے ہیں شہد مجھے شہد پسند ہے اکل ہمیں ہر کام اکل سے کرنا چاہیے نقصان اس نے کافی روپے کا نقصان کی یا شابہ جنگل میں شے رہتا ہے بارشیں بارشیں نہ ہوں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے خوبصورتی شہر کی خوبصورتی یا ملک کی خوبصورتی یا زمین کی خوبصورتی جنگلات کی وجہ سے یا درختوں کی وجہ سے ہے اچھا بیٹا یہ ہو گیا ہماری ہے والی لفظ آپ نے انڈرلائن کر لیے ہیں ڈھونڈ کے ان الفاظ کو انڈرلائن کریں اب ہم کرتے ہیں سوچئے لکھئے اور بنائیے تازدہ خبر یہ کہانی آپ کو کیسی لگی جواب چن کر نشان لگا یہ مجھے تو بہت امدہ لگی آپ کو امدہ یا مناسب بہت امدہ پہ ٹک لگا دیں یہ بہت امدہ پہ ٹک لگا دیں اس کہانے کے سب سے پسندیدہ حصے کی تصویر بنائیے اور مقالمے جملے نکل کیجئے چلے جی آپ کو کیا پسند آیا مجھے سب سے اچھی تصویر یہ والی لگی ہے کہ جنگل کے پاس جنگل کی جانور افسر جنگلات کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ ان ٹیم کو کہیں کہ یہاں سے واپس چلی جائے اور اس نے فوراں فون کر کے وہ ٹیم واپس بھیج دی اب آپ نے اس کی تصویر بنانی ہے کہانی کا سب سے پسندیدہ کردار کون سا تھا اس کا نام لکھی اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے چلیں بتائیں میرا پسندیدہ کردار افسر جنگلات تھا کیونکہ اس نے فوراں ایکشن لے کر سب کو واپس بھیج دیا تھا ٹھیک ہے تو ہم آنسر میں آپ لوگوں کو کون سا پسندیدہ لگا یہ بتائیں ہاں جی ابھی ہم لوگ لکھتے ہیں میں بھی مجھے افسر جنگلات کا کالی جگہ میں آپ لکھو گے افسر جنگلات کا کردار پسند آیا افسر جنگلات کا کردار پسند آیا کیونکہ اس نے فوراں انسانوں کو فوراں درخت کاٹنے والوں کو واپس بھیج دیا یہاں پہلا آنسر رکھو گے کٹنے والوں کو واپس بھیج دیا چلیں اب ہم بتائیں سب سے برا کردار کون سا تھا اور کیوں برا لگا اب وہ بھی دوبارہ سے انسانوں کا ہی ہوگا کیونکہ افسر جنگلات بھی انسان تھا اور جو درخت کاٹنے آئے تھے وہ بھی انسان ہی تھے تو سب سے برا کردار بھی درخت کاٹنے والے انسانوں کا تھا درخت کاٹنے والے انسانوں کو تھا کیونکہ وہ آرے لے کر درخت کاٹنے والے تھے جانوروں کی پریشانی اس کہانی کا دوسرا نام کیا ہے جانوروں کی پریشانی یہ اس کہانی کا دوسرا نام ہے اس کہانی کا دوسرا نام کیا ہے جانوروں کی پریشانی اب ہم لوگ کرتے ہیں لکھئے واو زبروا کی آواز پر ٹک کیجئے اللہ علیف زبر جہاں پر آپ کو نظر آرہی ہیں انہیں الفاظ پر ٹک کیجئے میں وہ الفاظ آپ کو وہ کوئی دن لکھ کریں اللہ علیف زبروا اور رے اور اس پر ٹک کریں چین زبروا شوک آف شوک کاف زبروا خون او خون آئین زبروا اور رے تیرات اور رت دا زبروا دوڑی لفڑا دوڑا پے زبروا پو جین چھوٹی ہے جی فو جین ان سارے الفاظ کو آپ نے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بیٹا کردار بننا ہے گھر میں آپ نے بتا کیا کرنا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو بھیل بھائی یا قزنز جب آپ کے آتے ہیں نا آپ نے ان سے کہنا ہے کوئی شیر بان جائے کوئی ذرافہ بان جائے کوئی گینڈا بان جائے کوئی حدود بان جائے کوئی بندر بان جائے یہ سارے جانور جس جس طرح سے پریشانی بتائے گئے یہ وہ سارے جانور آپ لوگ آپس میں بن کر ایک پورا مقالمہ کریں اور پھر وہ مقالمہ کہ اگر ویڈیو بنتی ہے تو وہ ویڈیو بنا کر مجھے بھیجئے گا ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا آج کا چپٹر تازہ خبر یہ ہماری تصویری کہانی سے متعلق تھا جس میں ہم تصویر دیکھ کر ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس تصویر میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم اپنا لیسن آج کا وائنڈ اپ کرتے ہیں اور میں آپ سے نیک کلاس میں ملوں گی آپ نے تک تک سارے دیئے گئے الفاظ کی پریکٹس کر کے ان کو یاد کرنا ہے اور اس مشکی بھی پریکٹس کرنی ہے اور یقین ہے مقالمہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ دیکھتے ہیں